اگر آپ کے پاس نفرت کرنے والے نہیں مجھے ہوں گے تو آپ کچھ غلط کر رہے ہیں نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ نفرت کرنے کی وجہ کہاں سے کون اور کس طرح جنم لیتی ہے آخر کیوں نفرت کرنے والے کامیابی کی راہ میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں دوسری جانب کنونسٹ آخر غلط انسان کو کیسے کر لیا جاتا ہے یا جو آدھا غلط ہو آدھا درست ہو وہ بھی کیسے متاثر ہوتا ہے راضی ہو جاتا ہے مان لیتا ہے اپنی گلتی کو یا دوسرے کی گلتی کو اپنے کندے اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں بہت شارٹ اگر میں آپ کے ساتھ آج کے سیشن کو شیئر کروں نہ تو یہ ایک اندرونی سوال ہے جس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے رالف ایمیرسن بیان کرتے ہیں والڈو ایمیرسن ایک بہت اچھے رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پبلیشر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ہیومن رائٹس کو بیان کرتے ہیں اور کیا بیان کر رہی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس انسان کو کنونس کرنا بہت آسان ہے اگر کوئی شخص غلط ہوگا تو اس کو کنونس کرنا بہت آسان ہو جائے گا یعنی کہ کوئی اگر غلطی پر موجود ہے اس کو بہلانا فسلانا اپنے طور طریقے پر یا اپنے قانون پر یا اپنی گھیم میں اپنے طریقے پر چلانا بہت آسان ہو جائے گا ایک اور شخص ہے جو آدھا غلط ہے آدھا ٹھیک ہے اب آپ خود سوچیں کیا وہ کنونس ہو پائے گا کیا اس کو بہلایا جا سکتا ہے کہ جو آدھا غلط ہو آدھا صحیح ہو یقینا ہاں جواب بہت آسان ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو آدھا غلط ہے اس کو پورا انہیں میں غلط ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے یعنی جس نے یہ مان لیا میں آدھا غلط ہوں ایک سیکنڈ کے بعد یا وہ ایک منٹ کے بعد یہ تسلیم کرے گا میں پورا غلط ہوں وہ کبھی یہ نہیں کہ اگر میں پورا درست ہوں اس درستگی کو کیر صحافت چینل پر شیئر کیا جاتا ہے موٹیویشن کی شکل میں انسپائریشن کی شکل میں کتاب کی شکل میں اگر آپ اس سیشن کو چاہتے ہیں what's wrong with me تو ڈسکرپشن میں what's up number ہے کونٹیکٹ کریں انگلیش زبان میں کتاب کو حاصل کریں اور جس کتاب کے اندر موجود آپ کو لیول میں سے ایک کونٹینٹ ملے گا جس کا نام ہوگا what's wrong with me بہت ہی آخری خیالات شیئر کروں جیسا کہ دوسرے کوٹ میں میں نے آپ کے ساتھ امریکن ایکٹرس کا ایک کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا مولی کریم اپنے کوٹ میں بیان کرتی ہیں خوبصورت ایکٹرس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی رائٹر بھی ہیں کتاب پبلیشر بھی ہیں اپنے الفاظوں میں بیان کرتی ہیں کہ یہ جو کامیابی ہے یہ جو ملینز میں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ ٹوٹ کرتی ہیں ٹوٹر پہ بہت بار فیس بک پر شیئر کرتی ہیں بہت بار اور وہ کیا شیئر کرتی ہیں وہ یہی شیئر کرتی ہیں یہ جو حجوم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ہیٹرس یہ جو آپ کو بھیڑ نظر آتی ہے ملینز میں فالور تو یہ بہت آسان انداز میں مولی کریم کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بھیڑ ہے در حقیقت اس کی وجہ کیا ہے اس کا آغاز ہوا ہیٹرس سے تو ہیٹر بہت ضروری ہیں ہمارے کامیابی میں اگر کوئی آپ کی کامیابی میں اڑنگی ڈال رہا ہے تو اسے مت روکیں اور اپنے کام اپنے ٹاسک اپنی جاب کو آگے بڑھاتے رہیں اسی طرح سے کیس صحافت چینل کا اختتام ہوتا ہے اپنا آپ سب بہت سارا خیار رکھیں السلام علیکم